اسلام علیکم فرینڈ ستارہ قدر سرخان میں آپ کو خوش شام دید آج ہم بنائیں گے سردیوں کی موسٹ وانٹڈ ڈیش گجریلا تو آئیے گجریلا کی ریسپ یہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گجریلا بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک پین اور اس کے اندر میں نے ڈالا ہے یہاں پر میرے پاس ہے دیر کلو دودھ دیر لیٹر دودھ میں نے ڈالا ہے اور اس کے پاس میرے پاس ہے گاجرے اور گاجرے ہیں میرے پاس آدھا کلو یہ دودھ میں نے کچھا لیا ہے گلاوہ دودھ نہیں ہے فل فیٹ ملک ہے اور اس کے اندر میں نے ڈالی ہے گاجرے گاجرے ہیں میرے پاس آدھا کلو اب میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے گاجرے کرش کر کے میں نے گاجرے ڈالی ہے میرے پاس آدھا کلو گاجرے تھی ان کو میں نے پیلا کر لیا اس کے بعد میں نے ان کو گریٹر سے کرش کر لیا ہے گریٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں اس کو دودھ کے اندر ڈال کے اسے پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی اگر دیکھیں اب اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے تو اب ہمیں اس کے بعد کیا کرنا ہوگا ہمیں احتیاط کرنی ہوگی ہمیں اس کے اندر چمچہ چلاتے رہنا ہوگا تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد اب اس میں چمچہ چلاتے رہیں اور نیچے سے کر کے اس کو چمچہ چلائیں تاکہ یہ نیچے لگ نہ جائے اگر یہ لگ جائے گا تو وہ بہت برا سا اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا اس لئے ہم نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ بس نیچے نہ لگے سائیڈ سے نہ لگے سائیڈ سے بھی وقفے وقفے سے ایسے کر کے اس کو سائیڈیں ہٹاتے رہنا ہے اور اس کو نیچے سے کر کے ایسے چمچہ چلاتے رہنا ہے ہمیں تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے لیکن بہت مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے آپ جب خود بنائیں گی تو آپ بزار سے لینے چھوڑ دیں گے خودتے ہی ہوتا ہے کہ ہم نے صاف سترا بنایا ہوتا ہے ٹھیک والے دودھ کا بنایا ہوتا ہے اندر صحیح چینی وغیرہ ڈالی ہوگی ہے کوئی سکرین شکرین نہیں کوئی کسی طرح کی کوئی اور چیز نہیں ڈال دے دیسی گھی میں بنائیں آپ دودھ میں ملائی والے دودھ میں بنائیں آپ تو گھر کی چیز تو ایسے بھی بنی ہوئی باہر کی چیز کا مقابلہ نہیں گھڑ سکتی نا دودھ ہلکے ہلکے سے ہشک ہونا شروع ہو چکا ہے بھائی لاتا جائے گا بس ہم اسے اچھے طریقے سے ہلاتے جائیں گے وقفے وقفے سے اس طرح سے یہ دودھ ہمارا ہشک ہو جائے گا اس کے اندر اور گارجینڈ ہیں وہ اچھے سے اگل جائیں گی دیکھیں دودھوں ہے وہ مکمل طور پر خوش کھو چکا ہے بس یہ اندر سے تھوڑا تھوڑا ہی رہتا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر میرے پاس ہے ملائی یہ ہے میرے پاس فریش دودھ کی ملائی اور یہ ہے تقریباً چار سو گرام چاہیز میں آدھا کھروں ہوتی ہے پانچ سو گرام تو یہ پانچ سو گرام سے ایک سو گرام کم ہے چار سو گرام یہ میرے پاس ملائی ہے یہ فریش دودھ کی ہے یہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دی اور اب ہم مجھ نے اسター کو اس کے اندر تться ہاہے یہ کیا ہوگا یہ میلٹ ہو جائے گی جب یہ میلٹ ہو جائے گی پھر ہم اس کو اس میں بھون لیں گے تو ہمیں اس کے اندر گھیر ڈالنے کی دیسی گھیر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ خود بخود دیسی گھیر کا روپ اختیار کر لے گی ملائی ڈالے سے اس کا ٹیسٹ بہت مزیدار ہو جاتا ہے میں تو کئی بار سرگیوں میں یہ گشریلا ضرور بناتی ہوں میرے بچوں کو بہت پسند ہے ملائی اچھی تیسے اس کی نکس ہو چکی ہے اور اب یہ فکنے کی قریب آ جائے اور جب یہ فکنے کی قریب آ جائے تو پھر یہ بہت زیادہ لگنا سیرو ہو جاتا ہے تو اب ہم یہ اس کندر مستقل چمچہ چلاتے رہنا ہے سائنے بھی کنارے بھی اپنے اس کی صاف کرتے رہنا ہے یہ دیکھ اس کندر بلولے بننے شروع ہو چکے ہیں بس اب اس کا اس طریقے سے بھی لاتے رہیں گے اس کا گھیج ہے وہ سائز پر آ جائے گا اب یہ پکتہ تیار ہو جائے گا اس اس کو آدھا تھا نہیں نہیں رہ گیا تھوڑا تھا ہمیں اور لگے گا چمچے کے ساتھ ساتھ دھونا شروع ہو گیا اور یہ سائز پر تھوڑا تھوڑا سا گھیج بھی چھوڑنا اس نے شروع کر دیا ہے بس انا اس کو اس کو آدھا تھوڑا 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 سا گھیج بھی چھوڑنا اس نے شروع کر دیا ہے اس کو کچھ دیر اور فرائے کریں گے تو یہ بھی جو ہے سائز پر چھوڑنا شروع کر دے گا اب یہ ریڈی ہو جائے گا پھر ہم اس میں چینی آئڈ کریں گے اب اس کو تھوڑی سی دیر اور پکاتے ہیں پھر ہم اس میں چینی آئڈ کر دیں اب اس میں چینی آئڈ کر دیں رہ دیموں چینی میں نے یہاں پر یہ ہے یہ ایک کپ آپ اپنی مرضی اور اپنے کلیس کی حساب سے چینی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ چینیوں زیادہ پسند کر دیں تو آپ وزید آئڈ کر سکتے ہیں کم پسند کرتے ہیں تو اس سے کام آئڈ کر سکتے ہیں ایک تو آپ پیسٹ کے حساب سے چینج کر سکتے ہیں اپنی یہ کونٹی چینی کی دوسرا آپ گھجروں کی حساب سے بھی پھل سکتے ہیں ابھی سٹارٹ کا سیزن ہے سٹارٹ میں گھجریں آئیں گے تو اتنی زیادہ میتھی نہیں ہے جب پیک سیزن ہوتا ہے تو گھجریں بہت میتھی ہوتی ہیں تو اس میں چینی بہت کم جاتی ہے تو آپ کو اس حساب سے چینی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں نے تقریباً اس لئے درمیان میں نہ بہت زیادہ کام ہے نہ بہت زیادہ نہ بہت زیادہ ہے اب چینی بھی ہے اس کے لئے ڈیزولڈ ہو جائے اس میں اس کو اس طریقے سے چلاتے رہیں گے چلچہ بھلاتے رہیں گے اس کو میں آپ کو دکھاتے چلوں یہ نیچھے دیکھیں آپ کہیں نہیں لگائیں گے بجرے گا یہ کہ میں اس کے لئے بھلس پہ کم چلچہ چلاتے گئے ہیں نہ سائد پہ نہ ہی نیچھے سائیڈز پہ لیکن گھیل ہی کلنا سٹارٹ ہو چکے یہ دکھیں کتنا شائنی اور کتنا اچھا سا یہ ریڈی ہو گیا ہے اسیاں گھی جو ہے سائیڈز پہ آگیا ہے بہت اچھا یہ ریڈی ہو گیا ہے بس اب ہم اس کو گارنش کریں گے پستہ اور بیداموں کے ساتھ اور اس کو ہاں بیش آکھ کریں گے اس کلن میں پستہ بیدام ہے جنہوں نے پستہ بیدام باچوں بارید بارید سا پاکیوں کا تھوڑا سا میں نے ثابت پچھا دیئے تھا اوپر جائے لیشن کے لیش بس میں میرے ایڈ سرگوئی اس کو لکھ آپ چاہیں تو کشمیش اور کوکرا ناریل وغیرہ بھی دار سکتے بس کر لینا ہے سرے چھوٹے ریڈی ہو گئے آپ میں سے بیش آکھ کر لے گی یہ ہماری آج کی ریزیپی بن کر ریڈی ہو چکی ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ نے ہمیں کومیٹ باکس میں ضرور بتانا ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک شیئر اور کومیٹ بھی ضرور کیجئے گا آج کے لیے اتنا ہی پلیز ویڈیو پوری دیکھا کریں تینکیو اللہ حافظ